موسیقی وزیراعظم نارینڈر موڈی آج جاپان کے ایک جوزہ دوری پر ہوں گے روانہ جاپان کے سابق وزیراعظم آجہانی شنزوابی کی آخری رسوم میں کریں گے شرکت شنزوابی کی احریہ سے ذاتی طور پر بھی کریں گے تازیت حضرت خارجہ نے کہا پی اے موڈی اور جاپان کے پی ایم کشیدہ کے درمیان ہوگی میٹنگ تاکہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کو پیا جا سکے مزید مضبور موسیقی صدر جمہوریہ دروبادی مرمو نے چامونڈی ہلس ماسور نے دہ تہری کی تقریبات کا کیا افتتہاں صدر جمہوریہ دھاروار میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنلوجی کے نئے کیامپس کا بھی افتتہ کیا مرکزی وزیر داخلہ میں اس چانے گلجرات کے سانند علاقے کیس کے حد کے نظام کو مزید مضبور بنانے کے لیے ایس آئی سی کے تین سو پچاس دسترو والے اسپتال کے لیے کی پوجا اہمدباد کے ویروچن نگر میں پرائمری ہلس سینٹر اور بھالج اوور بریچ کا کیا افتتہ گاندی نگر میں کسانوں کی طرف سے مناغت قرض منظوری کانفرنس میں بھی ہوئے اس شامل بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈہ کے کیرل دورے کا آج ہے دوسرا اور آخر دن نڈہ آج تریوین درم میں بی جے پی کارکنوں سے ملاقات کے ساتھ ایک جلسہ عام سے بھی کریں گی خطاب راجستان میں وزیر آلہ کے حدے پر کانگریس میں اندرونی کشمکش شاری گہلوت گروپ کے بانوے ایم ایل ایز ہائی کمان کے انتخاب سچین پائلٹ کے خلاف ہوئے متحد مشاہد عجی ماکر نے اسے قرار دیا بے ذابتگی بی جے پی نے کانگریس کے ہنگامے پر کیا تنس کا حراجستان میں کانگریس کے ڈرامے میں پس رہے ہیں جمہو کشمیر میں کانگریس سے الہدگی اختیار کرنے والے غلام نبی آزاد نے نئی پارٹی کا کیا اعلان نئی پارٹی کا نام ہے ڈموکریٹک آزاد پارٹی آزاد نے کہا ان کی نئی پارٹی ہر پارٹی اور پرانی سوچ سے ہوگی مختلف ورسی روز کے شہر آزیوسک کے سکول میں فائرنگ سے چھے افراد ہراک بیس افراد کے زخمی ہونے کے خبر نامعلوم حملہ ور مسلح شخص نے کی خودکشی حملہ ور کی نہیں ہو سکی شنا اور شاردین وراتری کا آج پہلا دن ماشیل پوتری کا آج کی جاتی ہے پوجا مندروں میں عمرہ عقیدت مندو کا سیلاب وزیر آزم نے ملک کے عوام اور اب خبریں تفصیل سے وزیر آزم نریندر مودی جاپان کے سابق وزیر آزم شنزوابی کی آخری رسومات میں شامل ہونے کے لیے آج شام ٹوکیو روانہ ہوں گے اپنے دورے کے دوران وزیر آزم نریندر مودی جاپانی وزیر آزم فومی یو کشیدہ سے بھی ملاقات کریں گے کینیڈا کے وزیر آزم جسنین ٹروڈو اور سیلیا کے وزیر آزم انتھنی البانیز امریکہ کی نائب صدر کمرہ حیرس اور سنگاپور کے وزیر آزم لی سین لونگ سمیت متعدد بڑے عالمی رہنما بھی شنزوابی کی آخری رسومات میں شامل ہوں گے جاپان کی سابق وزیر آزم شنزوابی کی آٹھ جولائی کو نارا شہر میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے وقت گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا وزیر آزم موڈی کے دورائے جاپان کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے خارجہ سیکریٹری وینے کواترہ نے کہا کہ جاپان کے آجہانی سابق وزیر آزم شنزوابی اور پی ایم موڈی کے درمیان بہت گہری دوستی رہی ہے انہوں نے کہا کہ دونوں رہنماوں کی دوستی ایک دہائی پر محیط ہے موسیقی موسیقی سیکریٹری خارجو نے کہا کہ بھارت اور جاپان کے درمیان مختلف شعبوں میں قریبی شراکت داری ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان کئی عالمی عاملات پر نظریاتی اتفاق ہے japan is one of the most trusted and valued strategic partners of india the two sides are committed to strengthening bilateral partnership in key areas that include trade and investment, defence and security, climate change, health security, infrastructure, digital space, industrial development, جب آپ کو اپنی مختصر دوری کے دوران پیم موڈی اپنے جاپانی ہم منصب سے بھی ملاقات کریں گے دونو رہنما بھارا جاپان تاؤن میں ہونے والی پیشرفت کا جائزہ لیں گے اگلے خبر کی جانے بھی رخ کرتے ہیں صدر جمہوریہ دروبتی مرمو آج سے کرناٹا کے تین روزہ دورے پر ہیں حبلی میں صدر جمہوریہ دروبتی مرمو کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر کرناٹا کے وزیرعالہ وزراج بومئی اور برکزی وزیر پرلا جوشی بھی موجود تھے اس موقع پر صدر جمہوریہ نے تعلیم کو تمام دولت سے بہترین قرار دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تمام ہم وطنوں کو یہ اہد کرنا ہے کہ ہمیں بھارت کو ایک ترقی آفتہ ملک بنانا ہے بیدیادھون سبھی پرکار کے دھن سے شرسٹ ہے اس کا پرمان بھارت میں دکھا سیڑا پسپگیری نالندہ بکرم سیلا بللو بھی کاسی اور منیخیت جیسے پرموک سکچا کیندر کی ستھاپنا سے ملتا ہے آجادی کا امروط محصوب ایک آتمنیرور بھارت کے لیے ہمارے سنکلپ کا سمائی ہے ہمارے یہ سنکلپ ہونا چاہیے کہ برس دو ہزار سیتالیس میں جب اے دیش اپنی آجادی کے ستابدی منا رہے ہوگا تو ہمارا بھارت ایک بکشت بھارت ہوگا ایک آتمنیرور بھارت ہوگا اس سے قبل صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نے محصوب کے چامنڈی حس میں محصوب دسہری کی تقریبات کا افتتحہ کیا صدر جمہوریہ نے شما روشن کر کے محصوب دسہری کی تقریبات کا افتتحہ کیا صدر جمہوریہ کا احدہ سمالنے کے بعد یہ کسی ریاست کا ان کا پہلا دورہ ہے اس موقع پر صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نے کہا کہ ہمارے ملک کے رشی مونیوں اور آم لوگوں نے تہوارو کے ذریعے بھارتی سماج کو جوڑ کر رکھا ہے ہمارے دیش کے روشی ملیوں نے تتھا سامانی جنتہ نے بھی صدیوں سے بھارتی سماج کو اس شبوں کے ماجدہم سے جوڑ رکھے ہیں رامائن مہابھارت پران اتحاس اور لوکتھاؤں کے دیبی اور مانویوں چریتروں پر آدھاریت برب پورے دیش میں منایا جاتے ہیں اس پرمو میں بیویدتا کے ساتھ ساتھ ایک رکھتہ بھی بھی دکھائی دیتی ہے مہی شروع تسارہ بھارت کے سانسکتی کے گورو کا پرمو بھی ہے صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نے کہا کہ خواتین کو بائختیار بنائے جانے کا سفر آج کی بھارت میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی کسیر جہتی ترقی سے ظاہر ہوتا ہے بیر بہنیتا انہوں کے عبوہ کی گاتھا کرناطکوں کے جن مانس کو آج بھی پریریت کرتی ہے مہیلاشا شکتی کرن کی بکاہ جاترہ آج کے بھارت میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی بہو آیا میں پرگتی میں دکھائی دے رہی ہے لیکن اس پرگتی کو اور سکتی پرودان کرنے کی آوستہ ہے مرکزی وزیر داخلہ عمر شاہ نے احمد آباد نے کسان کانفرنس میں شرکت کی وزیر داخلہ نے کہا کہ آج وزیر آزم موڈی کی قیادت میں کسانوں کی ترقی کے لیے خصوص اسکیمیں بنا کر کام کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ آج کسانوں کی اپنی فصل یوریا اور پانی کے لیے سرکاری دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آج ملک کا کسان اپنی ہمجہ ترقی کے ساتھ قدرتی کاشتکاری کی جانب بھی قدم بڑھا رہا ہے مرکزی وزیر داخلہ عمر شاہ گجرات کی دورے پر ہیں اس سے قبل وزیر داخلہ آج گجرات میں مختلف ترقیاتی کاموں کا انہوں نے افتتحہ کیا اس سلسلے میں عمر شاہ نے ویروچہ نگر پرائمری ہیلس سینٹر اور اے یو ڈی اے کے ذریعے تعمیر کردہ ملن کیندر سماج وارڈی کا بھی افتتحہ کیا اس سے پہلے مرکزی وزیر داخلہ عمر شاہ نے آسوبہ سائنس سیٹی کے قریب اے یو ڈی اے کے ذریعے تعمیر کردہ بھارلج اوور بریج کا بھی افتتحہ کیا مرکزی وزیر داخلہ عمر شاہ نے گجرات کے سانند علاقے کے صحت کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے ای ایس آئی سی کے ذریعے چلائے جانے والے تین سو پچاس بستروں والے اسپتال کا سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے صحت کے شعبے میں بنیادی دھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا ہے اگلے خبر کی جانے بڑھتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے صدر جی پی نرڈہ کے کیرل کے دورے کا آج دوسرا اور آقلی دن ہے کیرل میں پارٹی کی سیاسی پہنچ کو بڑھانے کے لیے جی پی نرڈہ مختلف پروگراموں میں حصہ لے رہے ہیں جی پی نرڈہ نے آج تریویندرم میں بی جی پی وارڈ عراقین کے ساتھ باتچیت کی قابل زکر ہے کہ بی جی پی جنوبی بھارت میں اپنی سیاسی پہنچ بڑھانے کے لیے متعدد تنظیموں کو مضبوط کرنے میں مصروف ہے کیرل جانے سے قبل جی پی نرڈہ تمیلناڈو کے دو روزہ دورے پر تھے اور راجستان کی وزیراعالہ اشوک گہلوت کے کانگریز صدر کے عہدے کے لیے کاغذات نامزد کی داخل کرنے کی تیاری ہے ان کی جگہ وزیراعالہ کے طور پر سچینٹ پائلٹ ہائی کمان کی پسند ہیں لیکن گہلوت خیمہ پائلٹ کے نام پر ناراض ہو گیا ہے قانون ساز پارٹی کے میٹنگ سے قبل ہی گہلوت خیمے کے تقریباً نبے عراقین اسیمبلی اپنا استیفہ دینے اسیمبلی سپیکر ڈاکٹر سی پی جوشی کے گھر پہنچ گئے فوڈ سپلائی کے وزیر پرتاب سنگھ کھاچر یاواز نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس بانوے عراقین اسیمبلی ہیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بقاوت کرنے والے عراقین میں سے کسی کو وزیراعالہ نہ بنایا جائے راجستان کے سیاسی بہران پر مرکزی وزیر انوراک سنگھ ٹھاکو نے ہماجل کے کانگڑا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت جوڑوں میں تفریق کم رہی تو اب یہ راجستان میں شروع ہو گئی ہے ریاست میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کانگریز صرف اقتدار کا مزا لینا چاہتی ہے عوام کے خدمت نہیں کرنا چاہتی انہوں نے کہا کہ کانگریز کے پاس نہ سمت ہے اور نہ ہی کوئی لیڈر مجھے لگتا ہے انٹرٹینمنٹ بھارت جوڑوں میں کم ہوا اب راجستان میں بھی شروع ہو گیا راجستان کی حالت یہ تھی کہ پچھلے چار ورشوں میں راجستان کی دردشہ کر دی ہے روز کوئی نہ کوئی نئی گھٹنا گھٹتی ہے اوپر سے یہ کانگریز کی لڑائی یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کانگریز کے لیے کیول کرسی پیاری ہے جنتہ کی سیوہ نہیں وہ کیول ستہ کا سکھ بھوگنا چاہتے ہیں سیوہ نہیں کرنا چاہتے ہیں بیچے پی کے ارکن پارلیمنٹ راجی وردان سنگھ راٹھون نے راجستان کانگریز میں ہنگام آرائی پر تنقید کی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریز کے اس ڈرامی اور جھگڑی میں راجستان کی عوام پس رہے ہیں ایک دن سمسیاں ایک کانگریز ہو جائے گی اور کانگریز سمسیاں ہو جائے گی ان کی براشت راجنیتی کی نیو میں اب دیمک لگ گئی ہے دیکھیں کانگریز کے اندر لوگتندر کبھی تھا ہی نہیں انہوں نے دیش اور پارٹی ڈکٹیٹرشپ سے ہی چلائی ہے اور جب جب یہ ناٹک کر آئے لوگتندر کا تب ان کی پارٹی ٹوٹنے کے کگار پر آگئی ہے لیکن اس کے اندر راجستان کی جنتہ پس رہی ہے چاہے گاؤں گریب مہلا کسان ہر طرح سے ترست ہیں تو یہ دلی سے دولت آباد کا جو ناٹک بند کریں اور واقعی میں راجستان کو راحت دینے کے لیے اسلیمت تیاک پتر دے دیں راجستان کی سیاسی بہران پر بیچے پکے ریاستی صدر ساتیش پونیا نے کانگریز کو حدف تنقید بنایا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی کانگریز کے ایم ایل اے پچاس دن باڑے میں بند رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعالہ بننے کے لیے کانگریز لیڈروں میں جو خواہش رہی ہیں اس نے کانگریز کو بے نقاب کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اشوگ گہلوت نے ایسے حالات میں حکومت کو حکومت چھوڑی ہے جیسے دیفتہ بھی نہیں بدل پائیں گے دیکھیں دو پکس صاف ہیں ایک تو یہ لگتا ہے کہ جو گھٹنا کرم ہوئے یہ نیا نہیں ہے اس سے پہلے بھی پچاس دن وہ باڑے میں بند رہے ہیں ان کے بیتر انتردوند رہا ہے مکہ منتری کے لیے جو مہتو کانکشائن تھی اس سے کانگریز پارٹی پورے طریقے سے بے نقاب ہو گئی تھی کل ملا کر یہ کمزوری راجستان کی جنتہ پر بھاری پڑی اور جو کل کا گھٹنا کرم ہوا وہ سیاسی طور پر پاکھنڈ بھی ہو سکتا ہے اور یعنی کوئی پرستی کسی روپ میں بدل بھی سکتی ہے لیکن مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کانگریز کا علا کمن کمجور ہے جس کو نیراجستان کی کانگریز پارٹی سے سروکار ہے نیراجستان کے عوام سے سروکار ہے اسی دوران راجستان میں وزیر آلہ کے اخدے کے تعلق سے ہنگام آرائی کو دیکھتے ہوئے کانگریز جنرل سیکریٹری اجے ماکن مشاہد کے طور پر راجزانی جائپور پہنچے انہوں نے کہا کہ کانگریز لیجسلیچر پارٹی کے میٹنگ وزیر آلہ کی اجازت سے ہوئی تھی جو ایم ایل اے نہیں آئے ان کوئی ون ٹو ون بات سنیں ہم یہاں آئے ہیں ایم ایل اے کی بغاوت کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جو بھی معاملہ ہو آپ ہمیں بتائیں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا آپ جو بھی کہیں گے ہم دہلی جا کر کانگریز صدر کو بتائیں گے شانتی دھاریوال جی ڈاکٹر جوشی اور پرتاب کچری آواز یہ تینوں ویدھائک ان کے نمائندے کے طور کے اوپر ہمارے پاس میں آئے انہوں نے کہا کہ بے شک آپ اگر ریزولوشن پاس کرنا ہے کانگریز ادھیاکش کے اوپر چھوڑنے کا تو بے شک ریزولوشن پاس کریں لیکن اس کے اندر فیصلہ اس کا 19 اکٹوبر کے بعد میں ہونا چاہیے تو ہم نے کہا کہ اگر اشوگ گھلوڑ جی ریزولوشن موو کرتے ہیں کہ کانگریز ادھیاکش کے اوپر سب چیزیں چھوڑی جا رہی ہیں اور 19 اکٹوبر کے بعد میں کیونکہ اب اشوگ گھلوڑ جی خود یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کانگریز ادھیاکش کا امیدوار ہیں تو 19 اکٹوبر کے بعد میں جب وہ خود ادھیاکش بن جائیں گے تو اپنے ہی ریزولوشن کے اوپر اپنے آپ کو ہی امپاور کر رہے ہیں تو اس سے بڑا کنفلیکٹ آف انٹریس نہیں ہو سکتا 102 جو ودھائک اس وقت لائل تھے اشوگ جی کے ساتھ میں تھے ان میں سے ہی کوئی بنایا جانا چاہیے سچن پائلٹ یا اس کے گروپ میں سے نہیں بنایا جانا چاہیے اور جمہو کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور حال ہی میں کانگریز سے الہد کی اختیار کرنے والے غلام نبی آزاد نے نئی پارٹی کا اعلان کیا ہے ان کی پارٹی کا نام ڈیموکریٹک آزاد پارٹی رکھا گیا ہے جمہو میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے پارٹی کے نام کے ساتھ پارٹی کا جھنڈا بھی جاری کیا اہم بات یہ ہے کہ غلام نبی آزاد نے گزشتہ ماہ کانگریز کے ساتھ اپنے پانچ دہائیوں سے زیادہ پرانے تعلقات منقطع کر دیے ہیں اس موقع پر غلام نبی آزاد نے کہا کہ پارٹی کا نظریہ پارٹی کے نام کی طرح ہی ہوگا اور اس میں تمام سیکلر لوگ شامل ہو سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کسی لیڈر سے متاثر نہیں ہوگی پارٹی کا نام ہے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی آزاد کا یہ مت سمجھے غلام نبی آزاد ڈیموکریسی ڈیموکریٹک کے لیے ہیں کہ پوری سوتانتر ہوگی جس کا میں نے اُلیک پہلے کیا کہ اپنی سوچ ہوگی کسی بھی پارٹی سے کسی بھی لیڈر سے کسی بھی گروپ سے پرباوت نہیں ہوگی اپنی سوچ ہوگی اور آزاد رہیں جمہوں کشمیر کے کپوووڑا میں کل ایلو سی پر دراندازی کی کوشش کر رہے دو دہشتگردوں کو فوج نے مار گرائیا تھا مارے گئے دہشتگردوں کے پاس ایک کافی تعداد میں ہتھیار اور اسلح برامت کیا گیا فوج کے کمانڈر انفینٹری بریگیڈ میں بریگیڈیر وینو سنگھ نیگی نے بتایا کہ کل سرحت پار کر رہے دونوں دہشتگردوں کو فوج اور کپووڑا پولیس کی مجھتر کا مہم کے دوران مار گرائیا گیا کپووڑا پولیس کی کوشش کر رہے اور ہیماچل پردیش کے کلو میں کل رات ہوئے سڑک حادثے میں سات افراد کی موت ہو گئی اور دس افراد زخمی ہو گئے کلوزی لے کے بنجارہ اسیملی حلقے کے کھیاگی میں ہائیوے تین سو پانچ پر جیلوڑا کے پاس ایک ٹیمپو ٹرائولر گڑھے میں جا گیا اس حادثے میں سات سیاہوں کی موت ہو گئی جبکہ دس زخمی ہو گئے پولیس نے بتایا کہ یہ گاڑی جلوڑی جوت سے جی بی کی طرف جا رہی تھی جب گاڑی جلوڑا کے پاس پہنچی تو بے قابو ہو کر ہائیوے سے تقریباً چار سو میٹر نیچے کھائی میں جا گری حادثے میں زخمی افراد کا اسپتال میں علاج جاری ہے وزیراعظم نریندر مودی نے کلوزی لکھ حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے وزیراعظم کے دفتر کے ٹویٹر ہینڈل پر وزیراعظم نے کہا کہ ہیماچل پردیش کے کلو میں سیاہوں کی گاڑی کے کھائی میں گرنے کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اس حادثے میں جنہوں نے اپنوں کو کھو دیا ہے ان کے اہل خانہ کے تائیں میں گہری تازیت کا اظہار کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی زخمیوں کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے میں ان کی جل سے ہتھیابی کی دعا کرتا ہوں دو سو کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ معاملے میں ادھاکارہ جیکلن فرنانیز کو دہلی کی ایک عدالت نے عبوری زمانت دے دی ہے معاملے کی تحقیقات کرنے والے انفورسپین ڈریکٹوریٹ نے زمنی چارج شیٹ میں جیکلن کو مرکزی ملزم چندر شیکھر کا قریبی بتایا ہے عدالت نے جیکلن کو اکتیس اگس کو پیش ہونے کے لیے سمنجاری کیا تھا عدالت نے آج جیکلن کو پچاس ہزار روپے کے ذاتی مچلکے پر عبوری زمانت دے دی ہے معاملے کی اگلی سماعت بائیس اکتوبر کو ہوگی اور شاردیہ نوراترے کا آج پہلا دن ہے نو دنوں تک عقیدت مند ما دورگا کی نو شکلوں کی پوجا کرتے ہیں اور اپواس رکھتے ہیں آج شاردیہ نوراترے کے پہلے دن ما شیل پترے کی پوجا کی جاتی ہے عقیدت مند اپنے گھروں میں کلش کی تنصیب کے ساتھ ساتھ ما سے صحت خوشحالی خوشی اور سکون کی پرارتنا کر رہے ہیں عادی شکتی کے مندروں میں عقیدت مندوں کی بھیڑ امر رہی ہے مندروں میں صبح سے ہی عقیدت مندوں کی لمبے قطارے لگی ہوئی ہیں ماں کے درشن کے لیے لوگ دور دور سے پہنچ رہے ہیں ملک کے ہر علاقے میں شاردیہ نوراترے کا رنگ منفرد ہوتا ہے مغربی بنگال میں درگا پندال کی رونک کچھ الگ ہی ہوتی ہے جبکہ گجرات میں ڈانڈیا تہوار کا اپنا الگ ہی رنگ ہوتا ہے وزیراعظم نریندر مودی نے نوراتر کے لیے مبارک بات پیش کی ہے اپنے ٹوئٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ شکتی کی پوجہ کے تہوار نوراتر کی آپ سبھی کو بہت بہت مبارک بات عقیدت کا یہ مبارک موقع ہر ایک کی زندگی میں نئی توانائی اور نیا جذبہ پیدا کرے جے ماتا دی وزیراعظم شاہ نے نوراتر کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے ٹوئٹ کیا ہے اپنے ٹوئٹ میں عمد شاہ نے کہا کہ تمام اہل بطن کو نوراتر کے مبارک تہوار کی مبارک بات ماتا رانی سب کو خوش رکھیں جے ماتا دی سنت و تجارت کے وزیر پیوش کوئل نے ٹوئٹ کر کے نوراتر کے مبارک بات پیش کی اپنے ٹوئٹ میں انہوں نے کہا کہ ماں شکتی کی پوجہ کے مقدس تہوار شاہ دین وراتر پر ہم وطنوں کو دل کی گہرائی سے مبارک بات میں ماں سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں امرتکال میں بھارت کو ایک ترقی آفتہ ملک بنانے کے ہمارے عظم کو پورا کرنے کی طاقت دیں اور ان کا آشروات ہمیشہ سب پر برقرار رہے جے ماتا دی موجودہ حالات کی وجہ سے لوگ اپنی صحت کے حوالے سے بشعور ہو گئے ہیں ایسے میں لوگوں کا روجان سائیکلنگ کی طرف بڑا ہے بہت سے لوگ دفتر آنے اور جانے کے لیے سائیکل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اگرچہ وہ نکلتے وقت آرام سے سائیکل چلاتے ہیں لیکن واپس آتے وقت تھک جاتے ہیں ایسے لوگوں کی پریشانی کو مدنظر رکھتے ہوئے احمدباد کے وپل بھائی جنہیں ہمیشہ سے الیکٹرک گاڑیوں سے خاص لگاؤ رہا ہے ایک ایسی کٹ تیار کی ہے جو ایک عام سائیکل کو ضرورت کے مطابق اسکوٹر میں تبدیل کر دیتی ہے یعنی اگر آپ سائیکل چلاتے ہوئے تھک جائیں تو اسکوٹر کی سواری کریں دیکھیں یہ خاص ریپورٹ موسیقی نئے سٹارٹ اپ نے ایسی الیکٹرک کٹ تیار کی ہے جس سے آپ کی گاڑی پٹرول اور بجلی دونوں سے چلے گی اس کے لیے وپل کو گجرات انورسٹی کے سٹارٹ اپ سنٹر جی یو یا سی ای سی سے مالی مدد بھی ملی ہے بیٹری تین گھنٹے کے لیے اگر ہم چارج کرے تو اس میں دو یونٹ جلتا ہے اگر پلگین چارج کرے تو اور اس کا خرچ آتا ہے سولہ روپے اور یہ سولہ روپے میں آپ اسی کلومیٹر تک جا سکتے ہیں تو پر کلومیٹر دس سے پندرہ پیسے میں یہ ہو جاتا ہے الیکٹرک کٹ سے وہاں چلانے سے اس کے پیچھے جو کاربن ایمیشن پیٹرول سے جو نکلتا ہے وہ اس میں بلکل بھی نہیں نکلتا ہے نہ ہی اس میں آواز آتی ہے تو ساؤنڈ پولیشن بھی نہیں ہوگا اور ایر پولیشن بھی نہیں اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ کی گاڑی سولہ روپے میں اسی کلومیٹر دوڑ سکے گی تو یہ موبالگا نہیں ہوگا سو بیٹریوں کو جوڑ کر بنائی گئی اس کٹ کو گاڑی میں آسانی سے لگایا جا سکتا ہے بیٹری کو نبی منٹ چارج کرنے پر ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے اسی کلومیٹر کا فاصلہ تائے کیا جا سکتا ہے ایسیڈ اور دو لیتھیم بیٹریوں کا استعمال کیا گیا ہے اس بیٹری کو دو ہزار بار چارج کیا جا سکتا ہے ایسے میں ان کی یہ تبدیل شدہ کٹ پرانی گاڑیوں کو ایلیکٹری گاڑیوں میں تبدیل کر کے نئے سیرے سے روڈ پر اتاننے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اس کے ساتھ یہ فضائی آلودگی کو روکنے میں بھی کارگر ثابت ہوگا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر گاڑی پٹرول پر چلے گی تو اس کے انجن کو بجلی پر چلانے کیلئے کیسی تبدیلی کی جائے گی تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایلیکٹری کٹ آپ کی گاڑی میں کس طرح آسانی سے فٹ ہو سکے گی کسی بھی کام کو کامیابی کے ساتھ انجام تک پہنچانے کیلئے ایک بہتر ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے ایسی ہی ایک ٹیم کی سخت محنت سے یہ ایلیکٹری کٹ بنی ہے گجرات سے سمن مورن کی رپورٹ ڈی ڈی نیوز اردو خبریں اور اب نصد ڈالتے ہیں بین الاقوامی خبروں پر وستی روس کے شہر ایزیوسک کے ایک اسکول میں فائرنگ کی اطلاعات ہیں اس خبر نے یوکرین کی جنگ کے درمیان ایک سنسنی پھیلا دی یہ خبر روس کی سرکاری خبر ایجنسی نے دی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیر کو روسی شہر ایزیوسک میں ایک وندوق بردار نے ایک اسکول میں فائرنگ کی حملہ ور کو پکڑنے یا مار گرانے کی کوشش جاری ہیں فائرنگ کے نتیجے میں چھے افراد کے حلاق اور بیس کے زکمی ہونے کے اطلاع ہیں ساتھی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اور راحت اور بچاؤ ٹی وی جائے وقو پر اسکول پہنچ گئی ہیں لوگوں کو اپنی اداؤں سے دیوانہ بنانے والے ادکار دیوانند کا آج شیوہ میں پیدائش ہے ان پر فلمائے گئے نقمی آج بھی لوگوں میں کافی مقبول ہیں بھارتی سینیما میں کئی دہائیوں تک انہوں نے شائقین کے دلوں پر راج کیا رخصت ہونے سے پہلے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں ان کے کچھ یادگار نقموں کے ساتھ ہمیں یہی اجازت دیجئے آپ ان سے لطفان دوستوں آدھا کھویا کھویا چار کھلا آسما آنکھوں میں ساری رات جائے گی تم کو بھی کیسے نید آئے گی ہاں بھارل بجلی چندن پانی جیسا اپنا پیار لینا ہوگا جنم ہمیں کئی کئی بار گاتا رہے میرا دل تو ہی میری منزل ہائے کہیں بھی دینا یہ رات کہیں بھی دینا یہ دن پل بھر کے لیے کوئی ہم نے پیار کر لے جھوٹا ہی سہی دو دن کے لیے کوئی اقرار کر لے دو دن کے لیے کوئی اقرار کر لے جھوٹا ہی سہی پھولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے سہی اگر کر لے اگر کر لے میری رہنا ہے ساری عمر ہمیں سمید مجرم خورتا ہے مجھے سای بن جو برای ٹھوٹا ہی ہی تاری